الیکشن میں شکست لیگی رہنما کا غصہ کم نہ ہوا میڈیا پر اربوں روپے الزامات کے بعد حامید میر اور رانہ سناؤلا میں پھڑا شدت اختیار کر گیا الزامات کی برسات کہاں جا کر رکے گی کوئی نہیں جانتا معاملہ کیا ہوا اصل وجہ سامنے آ گئی لڑائی شروع ہوئی ایک کلپ سے جس میں حامید میر نے سابق وزر داخلہ پر پچاس بندوں کو مارنے کا الزام لگایا حامید میر نے کہا کہ جب رانہ سناؤلا اور عطا تارر وفاقی وزیر تھے تو ان کو کچھ افراد کی لسٹ دی گئی جو لا پتہ تھے اس کے بعد ان افراد کو ایک ایک کر کے مارا جانے لگا حامید میر کے بیان کے بعد لیگی رہنما میدان میں آئے اور اینکر پرسن سے ثبوت دینے یا جھوٹ بولنے پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا ساتھی کہا کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن آپ کے الزامات نے ان کی اور ان کے خاندان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار حامید میر ہوں گے لیگی رہنما کے جواب پر حامید میر نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس اس حوالے سے دستاویزی ثبوت موجود ہیں جو وہ پروگرام کے دوران پیش کریں گے جس کے بعد معاملہ اور سنگین ہو گیا حامید میر نے کہا کہ اس سے پہلے کہ سب سامنے لے آؤں بہتر ہے رانہ صاحب اپنے الزامات سے دستبردار ہو جائیں اب یہ لڑائی کب اور کہاں جا کر ختم ہوگی اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا